اس وقت ویلیو کیا ہے تو آپ نے اس کو ویلیو بتائی کہ جو آپ کی ایوریج پرائز تھی بیٹکوین کی بائیں کی وہ 28,500 تھی اور جو آپ کے پاس اس وقت ٹوٹل کونٹیٹی ہے وہ 0.48 بیٹکوین کی ہے اور جو ان کی ویلیو ہے وہ اس وقت 13,583 ہے آپ آلریڈی پروفٹ میں آگئے اور جو آپ کا دوست ہے اس نے سال کے شروع میں 40,000 ڈالرز پر خریدا تھا اور سال کے آخر میں جب بیٹکوین کی ویلیو 20,000 پر پہنچ گئی تو جو اس کی ویلیو تھی وہ 50% سے ڈیکریز ہوگی سکس تھاؤزن ڈالرز کا اس وقت ٹوٹل اس کی ویلیو اس کے پاس پڑی بھی ابھی بیٹکوین کی دوستو اگر ہم صرف کمپیر کریں دونوں کا فن سائز سیمتہ صرف بائنگ سٹریٹیجی ڈیفرنٹ تھی آپ نے ان مہینوں کا فائدہ اٹھا گیا جہاں پہ بیٹکوین بہت زیادہ کم پرائز پہ تھا تو اس سے آپ زیادہ کانٹیٹی بائے کر سکے تو اس سے کیا ہوا آپ کو جو ایوریس پرائز تھا وہ بھی کافی ریڈیوس ہو گیا آپ بھی کانٹیٹی بھی بڑھ گئی اور آپ ایون کے بیٹکوین جب 50% اپنی ویلیو راپ کر گیا تو تب بھی آپ پروفٹ میں تھے مجھے آپ پر دوست تھا اس نے صرف ایک دفع بائے کیا تھا سیم کانٹیٹی تھی تو جو 40,000 سے جب 20,000 بیٹکوین راپ ہوا تو 50% وہ لاؤس میں آگیا ہے اب سبوز نیکسٹ یئر بیٹکوین کی ویلیو 55,000 ڈالر پہ آتی ہے تو آپ کا دوست آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ وہ بھی پروفٹ میں آگیا ہے تو سیل کر لیتے ہیں تو آپ بھی اگری ہو جاتے ہیں تو آپ دونوں اپنے بیٹکوین کی ہولنگز 55,000 ڈالر پہ سیل کرتے ہیں جو آپ کا دوست تھا اس نے پروفٹ بنا لیا 4,500 اور 38% ریٹرن اپنے 12,000 ڈالر کے فنڈ میں جو آپ نے پروفٹ بنایا وہ آپ نے بنایا 14,213 یعنی 118% آپ نے ریٹرن بنا لیا دولار کاسٹ آیوریجنگ کی وجہ سے آپ کی کونٹیٹی بھی زیادہ ہوگی اور آپ کی آیوریج پرچیزنگ پرائز بھی تو آپ نے کبھی بھی 100% بائنگ نہیں کرنی ہمیشہ ان پارٹس بائن کریں دولار کاسٹ آیوریج کریں تو آپ لانگ ڈام ہمیشہ فائدہ میں ہوں گے دوستو ڈالر کاسٹ آیوریجنگ کا بھی ایک طریقہ ہے آپ نے ہمیشہ مارکر سائیکل کو ڈیٹرمائن کرنا ہے مارکر سائیکل آپ کو سنٹیمنٹ سے پتا چلے گا جیسے یہاں پہ بیٹکوین کی پول مارکٹ دی تو اگر میں ڈالر کاسٹ آیوریجنگ کا بھی کلا دیکھا ہوں تو میں یہاں پر بائن کرے ہوں پھر میں یہاں بائن کرے ہوں پھر میں یہاں بائن کرتا ہوں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ آ گئے ہیں تو میں یہاں پر بائن کر لیتا ہوں پھر میں دوبارہ بائن کرتا ہوں میں دباہ بائیں کرتا ہوں جہاں تک میرے فنڈ کی قبیسٹی ہے میں اپنے بائیں کٹنیو مگر دوستو آپ نے ہمیشہ پریپیر رہنا ہے کہ ہمیشہ ہر مارکٹ سائیکل کا ایک ٹاپ ہوتا ہے بل مارکٹ کا ٹاپ ہوتا ہے بیر مارکٹ کا پورٹم ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ پریپیر رہنا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹاپ پریچ ہوگا جب بل مارکٹ اپنے ٹاپ پہ پہنچتی ہے تو وہ گریش ہو جاتی ہے کیونکہ میکسیمم جن لوگوں نے بائیں کی ہوتی ہے وہ پروفٹ ٹک کرتے ہیں تو جب گریش ہوتی ہے تو بہت چارے پینک سیلرز ہوتے ہیں وہ لاس میں سیل کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایک سائیکلولوجیکل لیول رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سیل کرنی ہے اور جب بھی آپ کا اگر 200% ریڈن بن جائے تب ہمیشہ 50% اپنی گھولنگز کو سیل کریں تاکہ جو آپ کے کیپیٹل ہے وہ آپ کے پاس آ جائے تو اگر میں سیل کرتا تو میں یہاں پہ سیل کر دیتا مگر پھر بھی اگر مجھے یہاں پہ بھی موقع ملتا سیل کرنے کا تو میں یہاں پہ بھی سیل کر لیتا کیونکہ میں ہاریڈی یہاں پہ ہاریڈی اتنا پروفٹ میں ہوں تو ایون اگر جو میں نے یہاں پہ بھی بائیں کی ہے وہ بھی میں اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ان سب کے پروفٹ سے تو آپ نے ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی سیل کرنا ہے اور آپ نے مارکر سنٹیمیٹ کو بہت دیان سے ایویلوٹ کرنا ہے اور اگر آپ بیئر مارکٹ میں ہوتے ہیں بیئر مارکٹ ہمیشہ بیس ٹائم ہوتی ہے دولار کاؤسٹ آیوریجن کے لیے کیونکہ آپ ہمیشہ لوئس پرائس سے آپ زیادہ کانٹیٹی بائے کر سکتے ہیں مگر ہمیشہ آپ نے پھر سے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں سنٹیمنٹ کو دیکھنا ہے بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بل مارکٹ سے زیادہ دیر بیئر مارکٹ بھی رہتی ہے تو آپ نے اپنا رسک کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کو جو آپ پیسے لگا رہے ہو اس کو آپ کو ایمیجیٹلی ضرورت نہیں ہے دولار کاؤس ٹائم ریجن کا رول ہی ہے یہ کہ آپ لانگ ٹرم مولڈ کرو تاکہ آپ اس کو میکسوم سیل کر سکو ہائی پروفٹ میں ہے تو اگر آپ بیئر مارکٹ میں دولار کاؤس ٹائم ریجنگ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ پہلے بول مارکٹ کا سائکل اوور ہونے کو آپ کنفرمیشن دیکھوئے وہ آپ کو سینٹیمنٹ سے پتا چل جائے گا آگے جب ہم ٹیکنیکل انیسس کورس میں پڑھیں گے تو آپ کو انڈیکیشنز بتائیں گے کہ جہاں پہ بول مارکٹ ختم ہو گئی ہے تو اگر آپ بیئر مارکٹ میں دولار کاؤس ٹائم ریجنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا ان پارٹس میں بائی کرتے ہیں یہاں پہ کچھ بائی کر لیتے ہیں یہاں کچھ بائی کر لیتے ہیں پھر کچھ یہاں بائی کر لیتے ہیں آپ ایک سیکونس رکھتے ہیں اب ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پورٹفولیو مینجمنٹ پورٹفولیو مینجمنٹ کو میں نیکس پارٹ میں کبر کروں گا یہ سیم لیکچر ہے اس کا پارٹ ٹو ہوگا یہ جو پورٹفولیو مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ پورا آپ کا ٹریڈنگ کریر دیٹرمائنٹ کرتے ہیں جتنا بہتر آپ کا پورٹفولیو مینجمنٹ ہوگا اتنے آپ مارکٹ میں سکسسفل ہوگے جتنا اگر آپ کا ویک ہوگا اتنا چلتی آپ مارکٹ سے ایکزٹ ہو جائے آپ یاد رکھیں مارکٹ ٹوئنٹی فور سیون ہے مگر جو آپ کا پورٹفولیو ہے وہ آپ کی رسپونسپولیٹی ہے تو اس لیے اس لیکچر کا پارٹ ٹو پورٹفولیو مینجمنٹ پہ ہوگا جو آپ سپریٹلی دیکھیں گے اب نیکس لیکچر میں ٹائپ سوف ٹریڈز ٹائپ سوف مارکٹس اور ٹوڈا پاست آروجین کو کور کیا ہے اب میں آپ کو پویز دوں گا اس کے آنسرز آپ میں کومن سیکشن میں دے اور میں آپ کے آنسرز چک کر کے آپ کو پیڈ بیک دوں گا بسٹ افلا پویز میں آپ سب نے سب سے پہلے کوششن ون آنسر کرنا ہے کہ کیا ٹائم فریم سے انٹرادیٹ ریڈنگ کے سکیلپنگ کے سویں گے اور لانگ ٹرم کے ٹائم فریمز پتانے پویشن ٹو میں آپ نے بتانے کے ٹرینڈ کیا ہے اس پرائس سیکونس پہ اس پرائس سیکونس کو آپ پلوسلی مونیٹر کریں اور بتائیں کہ کیا ٹرم چل رہا ہے ان پرائز اس کو دیکھ کے پھر آپ نے پویشن ٹری میں بتانے کے پولز کیا ہوتے ہیں پویشن فور میں آپ نے بتانے کے پیرز کیا ہوتے ہیں پویشن فائیو سب سے اپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی اٹم کرنا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بہت ایزی سوال ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مشکل لگے آپ اس لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں ڈالر کاؤس ٹیوریجن کا آپ کے پاس 36,000 ڈالرز ہیں انویسٹنگ کے لیے آپ 12,000 ڈالر ان تینوں میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے 12,000 ڈالر آپ ٹیسلا میں کرو گے 12,000 ڈالر آپ ٹیٹ کوئن میں کرو گے اور 12,000 ڈالر آپ یو ایس ڈالر میں کرو گے جب آپ نے 12,000 ڈالر سارا آپ نے انویسٹ کر لیا پھر اگلے سال آپ ڈیسلا کو بیچو گے 2,000 ڈالر پہ پھر آپ ٹیٹ کوئن کو بیچو گے 75,000 ڈالر پہ اور یو ایس ڈالر کا آپ بیچو گے 220 ڈالر پہ یہ سارے منس ہیں یہ ان سب کے پرائزز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی آیوریج بائنگ ٹوٹل کونٹیٹی اور پروفٹ کلکولیٹ کرنا ہے جیسے میں نے دولار پرسٹ آیوریجنگ کے اگبا ایسپلین کیتی ٹھیک ہے